آپ دیکھ رہے ہیں سریٹ لائن اور میں ہوں آمیر زفر میں ابھی جمہو کشمیر کے انڈ پوائنٹ پہ ہوں یعنی ڈسٹرک ڈوڈا کی پنچائد علنی گنگوٹا بی میں ہوں اور میرے ساتھ میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے بعد ہیماچل پردیش کا ایریا آتا ہے رکبہ آتا ہے اس سے پہلے جمہو کشمیر کا رکبہ آتا ہے اور جمہو کشمیر کی ڈسٹرک ڈوڈا کی پنچائد علنی گنگوٹا بی ہے اس علنی گنگوٹا پنچائد بی کی اگر بات کی جائے تو کافی عرصے سے یہاں کا روڈ جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے اور اگر میں بات کروں تو غالباً دو سے تین مہینے کے آس پاس اس سڑک کا جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے حالانکہ اگر میں بات کروں تو ڈسٹرک ڈوڈا کے اندر جتنی بھی سڑکیں آتی ہیں چاہے وہ پردان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت سڑکیں تعمیر کی گئی ہوں یا ہمارے آر انڈ بی کے ڈپارٹمنٹ نے جو سڑکیں تعمیر کی ہیں ان سبھی سڑکوں کا ایک ٹمپریری ریسٹوریشن ٹینڈر جو ہے وہ ہر سال نکلتا ہے جو میں بار 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 آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ کس سڑک کی کیا حالت ہے اور کہاں یہ ٹھوئے کٹھے کے دار جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں فیلال ایک سڑک ہے یہ علنی گنگوٹا بی کی سڑک ہے جو اس پور ہیملٹ کو اس ایریا کو کور کر لیتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر میں دکھا دوں آپ کو تو بہت سارے گھریں ایسے ہیں جو اس کے بعد بھی چالی سے پچاس گھر جو ہیں یہی سڑک جو ہے ان کو بھی کنیکٹ کرتی ہے اور یہ لوگ جو ہیں گندو بھلیسہ کی طرف یہ لوگ جو ہیں تھاٹری کی طرف ڈوڈا کی طرف اور جموں بھی اسی سڑک سے روز جاتے ہیں اور اپنا آنا اور جانا اسی سڑک سے ان کا ہوتا ہے اور اگر میں بات کروں تو اگر آپ کچھ ویجولز بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نالا جو ہے یہاں آیا ہوا ہے ساتھ میں اوپر سے بہت بڑا لینڈ سلائیڈ ہوا ہے اور یہاں پہ سڑک جو ہے دو تین مہینے سے بند پڑا ہوا ہے اور بجلی گیتار کی اگر بھی بات کی جائے تو کھمبے جو ہیں بجلی کے کچھ کھمبے میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے ساتھی ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ بجلی کی تار جو ہے اس زمین کے اندر دھش چکی ہے تو ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ پاور جو ہے بجلی جو ہے ریسٹور ہوئی ہوگی اس کے بعد ساتھی ساتھ سو میٹر کی دوری پہ ایک بہت بڑا لینڈ سلائیڈ پھر سے ہوا ہے آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ لینڈ سلائیڈ بہت بڑا ہوا ہے اور یہاں سڑک کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے مطلب سڑک یہاں آپ کو کہیں بھی نہیں دیکھ رہی ہوگی اور لوگ جو ہیں کچھ لوگ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اسی راستے سے ایک کچھا راستہ جو ہے اب لوگوں نے اس سڑک سے بنایا ہوا ہے اور کچھے راستے سے ان کا آمد و رفت ہوتا ہے اور کچھے راستے سے وہ پیدل چل کے یہاں ہماری طرف آ رہے تھے اگر میں اور بات کروں تو یہاں اوپر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اوپر سے بھی ایک بہت بڑا لینڈ سلائیڈ ہوا ہے یہ نالا جو ہے یہ بند پڑا ہوا ہے اور یہاں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں سے آپ جو ہے چار سے پانچ کلومیٹر سفر اب نہیں تیہ کر پا رہے ہیں دو سے تین مہینے سے غالباً یہ روڈ جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے ایکسین پی ڈی بلو ڈی آر اینڈ بی سے ان لوگوں نے شاید کئی بار بات بھی کی ہوگی کیا جواب ملا ہمیں تو معلوم نہیں ہے فیلال میں ان لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں کیا کچھ پورا معاملہ ہے جناب کیا نام ہے آپ کا محمد شریف سرپنچ چلنے گانگو تبی اچھا آپ سرپنچ ہے سرپنچ صاحب مجھے بتائیے آپ چار سے پانچ کلومیٹر کا سٹریش جو ہے آپ کا دو سے تین مہینے سے بند پڑا ہوا ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے کیوں آپ ایڈمنسٹریشن کو اپروچ نہیں کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے پاس ہم نے اپروچ کیا ایڈمنسٹریشن صاحب کو اپروچ کیا ایکسین صاحب کو کئی بار ایکسین صاحب کو یہاں ہم نے بلایا جیچ صاحب سے بات ہوئی ان کو دکھایا ان کو ہم نے یہ بتایا کہ ہماری یہ جو سڑک ہے یہ پانچ لگ بھا گالباً پانچ کلومیٹر تک ابھی یہ بند ہے جس میں کہ آٹھ سے دس ہزار کے قریب آبادی ہے تو ابھی تک ہمارے اس میں کسی نے دھیان نہیں دیا ہم نے ریزولیشن بھی دیئے اپلیکیشن بھی دی اس میں ریزولیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہے آپ نے سیمبلی اپنے ٹھیکے دار کو بلانا ہے ٹھیکے دار صاحب یہاں آئیں گے کیونکہ ان کو پرمنٹ ریسٹوریشن کا ٹھیکہ مل چکا ہے ان کو اپنے پیسے سے مطلب ہے آپ مجھے یہ بتاؤ ڈپارٹمنٹ نے کیا کہا ڈپارٹمنٹ چاہم نے کئی بار بات کی کہ ہمارے یہ سڑک کو کھولا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں جو پھٹ پاتھ ہیں جو کچھے راستے ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں لیکن اس پہ دیان کسی نے نہیں دیا ڈپارٹمنٹ سے جب بات کی انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس جو پھنٹس تھی وہ خرچ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم دوسرا پلان دیں گے جی آپ کو جس کی وجہ سے یہ روڈ ڈرینیج کہیں سلائیڈ کہیں کسی کا مکان الائنمنٹ میں جو مکان آئے اس سڑک نکال کے لوگوں کے ساتھ بات کر کے اس کے بعد کوئی کسی کو یہ کچھ نہیں کر رہا بھائی جیسا روڈ ہے ویسا ہی ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اپروچ کیا لیکن ڈپارٹمنٹ ہمارے بات پہ دیان نہیں دیا اس میں یہ کی ہمارے جو چار پانچ کلومیٹر ایریا ہے اس میں کافی لوگ ہیں جبکہ سردیوں کے محسم میں اس میں لوگ نہیں ہوتے آج روڈ کی ضرورت ہے کنکٹویٹی انہوں نے نہیں کی ڈرینیج سسٹم نے کیا جس سے پورے نالوں کا پانی جو آتا ہے وہ گاؤں میں چلا جاتا ہے اور گاؤں میں کچھ لینڈ سلائیڈ بھی ہوتے ہیں اور گاؤں میں بھی خطرہ من گیا آپ جو بتاؤ اس میں کلوٹ وغیرہ پڑے ہیں ابھی تک کلوٹ وغیرہ کوئی نہیں بنا ہے کوئی پلی وغیرہ پڑی ہے کوئی کچھ نہیں اس میں ضرورت ہے کیا کلوٹ ڈالنے کی بسکل ہے کلوٹ کی ضرورت ہے اگر کلوٹ ہوتے تو ملبہ نیچے سے نکل جاتا ہے روٹ ٹھیک ہوتا ہے لیکن کلوٹ کے بجلے انہوں نے ملبہ اوپر سے ملب لگا دیا تو بس اسی پر سے گزارہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ والا جو ایریا ہے یہ پورا یہ جو پانی آ رہا ہے سلک کا ادھر ادھر سے نالوں کا پانی اس سے یہ پورا پوری زمین کھسک چکی ہے اور آگے نیچے یہ آبادی ہے جو کہ آبادی جس کو بہت خطرہ ہے کئی بار ہم نے ایڈمیسٹریشن کو اس بارے میں بتایا ڈپارٹمنٹ کو بتایا نائی جائنٹ سروے کی ابھی لوگوں کے مکان گئے بھاگ گئے زمینیں گئی اس پہ دھیان کوئی نہیں دے رہا ہے چاچہ مجھے آپ اپنا نام بتائیں جناب میرا نام مشتاق احمد بٹ آرو علیووطہ بی آپ مجھے بتاؤ کیا کچھ پورا معاملہ ہے یہاں کا معاملہ جو ہے کہ دسمبر سے لے کر یہ جو آپ اگست چل رہا ہے اس وقت تک کوئی بھی سڑک کا کام نہ ہوا دیمیج سڑکیں ہوئی مکان ڈیمیج ہو گئے یہ دیکھنے کی ایک جگہ ہے آپ خود بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے یہاں کی نہ کوئی یہاں پہ کوئی ڈپارمنٹ کا بندہ آیا میں دو تین بار ایکسچین کے پاس گیا لیکن وہاں سے بھی ہماری سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے بولا کہ ہاں جی ہم کالنے پرسوں آئیں گے وہ پرسوں اس وقت تک نہیں آ رہا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باگ گئے زمینیں گئی یہ کیا بولتے ہیں مکان گئے ہمارے یہاں نیچے راکے شاہب ہیں یہ سامنے جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہاں سے اوپر تقریباً پانچ دس جریب اوپر سے یہ سڑک فسل چکی ہے جس کا اتنا درادہ ہوا ہے کہ نیچے پانچ دس مکان ہیں وہ گرک ہو جائیں گے یہ ہمارے ڈپارمنٹ کا کام ایسا ہے اور ہمارے ایش ڈی ایم صاحب جو اس وقت ہمارے ایش ڈی ایم ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں کوئی جانکاری نہ دی نہ کی نہ پوچھا ہم سے کہ یہ آپ کی سماشیہ کیا ہے ہم کئی بار گئے ہم نے اپلیکیشنیں دی کہ ہمارے مکانوں کو دیکھو کہ ہمارے مکان ڈیمیج ہو چکے ہیں بوجہ روڈ نکال لیں اس وقت الائنمنٹ میں ہمارے مکان تھے اور ہم نے اپنے کھیتوں سے نکال لیں دیا ہم نے سوچا یہ کہ ڈپارمنٹ کا کام نہ رکے ٹھیکے دار کا کام نہ رکے قوم کا نقصان نہ ہو تو اس وقت تک وہ ویسے کا ویسا ہے ہمیں بیٹھنے کے لئے مکان نہ رہا ہے ہمارے لئے اتنا ظلم ہے کہ عرصہ چھ سات مہینے ہوگے کوئی بھی یہاں پہ دیکھوال نہیں ہے یہی آمر جی ریکویسٹ ہے کہ آپ پر زور زور لگا کے اس راستے کو بحال کروائیں اور ہمارے نالوں کی یہ کیا کہتے ہیں ان میں کلوٹ دلوائیں اور یہ زمینوں کی پروٹیکشن کروائیں کیونکہ ہم بہت مجبور ہیں بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ عوامی لوگ علنی گنگوتہ بھی پنچائت ہے اور میں خاص کر کے جب میں نے اس روڈ کا دورہ کیا تو لگ بگ یہ چنگا گھٹی روڈ ہے اور گویل بارڈ سے جب ہم نے شروع کیا تھا اس کا سفر جب میں نے تہہ کیا اور یہاں تک جب میں پہنچا تو ویجولز دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ کس طریقے سے نوکیلے پتھر جو ہے اس سڑک پہ بچھائے گئے ہیں اور اس کے بعد سڑک کی خستہ حالت بھی آپ لوگ ویجولز میں صاف طور پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ جب گاڑی چالا کس پہ گاڑی چلاتا ہوگا تو اس پہ کیا بیٹھتی ہوگی اور گاڑی پہ کیا بیٹھتی ہوگی فیلال میں اس بار امید کرتا ہوں کہ ہمارے ایکسین پی ڈبلو ڈی آر اینڈ بی ہمارے ای ڈبل ای ہمارے ٹھیکے دار صاحب ہمارے ایڈمنسٹریشن کو رن کرنے والے لوگ سب ہی یہاں آئیں گے تاکہ یہاں ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے جو گھٹی کے نام سے بہت مشہور ہے اور کچھ لوگ بھی یہاں تین چار مہینے پہلے آئے تھے اور غالباً میں خود بھی اس روڈ پہ آیا تھا اور پیچھے گھٹی کی طرف ہم چلے گئے تھے ایک خوبصورت سا علاقہ تھا تاکہ یہ جب ریسٹور جب یہ سڑک ہو جائے تو وہ ایریا بھی جو ہے گھٹی ایریا بھی جو ہے جوالی ایریا بھی جو ہے وہ بھی ایکسپلور ہو جائے اور جو بلیسہ کا ٹوریزم ہے کہیں نہ کہیں اس کو بھی فروغ ملتا فیلال میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس روڈ کو جو ہے وہ ٹمپریری ریسٹوریشن کیا جانا چاہئے اور آنے والے وقت میں کلورٹس آنے والے وقت میں پلی وغیرہ جو ہے اس سڑک پہ سڑک پہ لگائے جائیں گے تاکہ لینڈ سلائٹز نہ ہوں اور پروٹیکشن وال آر وال بی وال وہ سب چیزیں اس پہ لگائے جائیں تاکہ یہ سڑک جو ہے وہ محفوظ رہے فیلال آپ جڑتے رہیے ہمارے ساتھ